موسیقی اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم لوگ فرانکفرٹ میسے میں موجود ہیں اور یہاں پہ نمائش جاری ہے ڈیٹیلز ان کی ہم پوچھتے ہیں یہاں سے ابھی ہم لوگ سٹال پہ موجود ہیں نشات ملس لیمیٹیڈ کے تو میرے ساتھ موجود ہیں ندیم حمود میرا نام ہے جی اور میں نشات میں پچھلے تئی سال سے ہوں اور دس از مای سکسٹین ویزر ایٹ ایم ٹیس ویر تو باقی اس طفح کافی اکچھا گیدرنگ تھی کراوڈیڈ تھا دو دن کافی کراوڈیڈ تھا اور آج تو آپ کو پتا کہ لاسٹ ڈی ہے تو آج تو سلو ہے کافی اچھا اور بھائی کا بھی تاروح جانتے ہیں ساجد میرا نام ہے اور میں بھی یعنی کہ سپیسیفیکلی جرمنی اور ہولینڈ کی مارکٹ دیکھتا ہوں اور سنس فام 2005 سے نشات میں ہی ہیں تو اب بھی نشات کا تو نشات گروپ اف انڈرسی ہے ایکچلی اور سب سے مین بزنس بیڈنگ کہی ہے لیکن ابھی تو کافی ڈیورسیفائیڈ ہو چکا ہے مسائے کہ اس میں گارمنٹس بھی انٹر ہو چکا ہے بھی انٹرسیفائیڈ ہو چکا ہے بھی انٹرسیفائیڈ ہو چکا ہے اور کافی بڑا گروپ ہے اس وقت لیڈنگ گروپ تھا مسائے کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ تھا اچھا یہ سولہ سال سے آرہے ہیں آپ بھی لگ بگ پندرہ سال سے یہاں پہ آرہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان پندرہ سالوں میں کیا بڑا چینج آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہو آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ آنا پڑا چینج یہی کہ پہلے کافی کروڈڈ ہوتا تھا چار دن پانچ دن کا یہ فیر ہوتا تھا کافی لوگ وزٹ کرتے تھے پوری آل آر ڈا ورل لیکن ابھی یہ ہے کہ بھی تھوڑا سا کام ہوئے ہیں لوگ لیکن سپیسیفائیڈ لوڈ جو ڈیفرنٹ برینڈز کو دیکھتے ہیں وہ پوری دنیا سے بھی بھی وزٹ کر رہے ہیں اچھا دوسرا یہاں پہ پاکستان کے علاوہ دوسرے کانٹریز بھی انڈیا چائنہ بنگلہ دیش ہیں تو ان کے لحاظ سے ہم لوگوں کو کیا کوئی کمپیٹیشن میں کس چیزوں کس طرقے سے ہم امپروو کر سکتے ہیں بسیکلی کمپیٹیشن میں آنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر اکیلا جو ہے پرڈیوسر کچھ نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریٹ جو بھی ٹیکسٹرائل انڈسٹری ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑے ہو وچیز بینیفیشل فردہ کمپنی فردہ پاکستان ساری چلے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آخری دینا ہے آپ لوگوں نے واپسی کا سفر بھی کرنا ہے تو ویشیو اللہ بیس اگلے سال بھی آئے ہیں تو ہم لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تینکیو تینکیو جی تو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں الکرم کے سٹال پہ اور میرے ساتھ موجود ہیں رحیل صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے ایکسپورینس کے بارے میں اسلام علیکم جی والیکم اسلام تو بتائیے کہ آپ کا ایکسپورینس کیسا رہا ہے اس سال الکرم پہ آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں یا یہ فرس ٹائم آئے ہیں آپ اور آپ کا ڈیڈگنیشن کیا ہے جی میں الکرم کا سیلز مارکٹنگ ڈیریکٹر ہوں اور الکرم اس اگزیبیشن کے اندر پشلے تیس سال سے اگزیبیٹ کر رہا ہے اور الکرم ایک مین پلیر ہے پاکستانی ٹیکسٹیل انڈاسٹری کا تو ہمارا ہماری پریزنس یہاں پہ بہت میٹر کرتی ہے ان ٹرمز او رپریزنٹیشن اور ان ٹرمز او جو ہم پروڈک لاتے ہیں وہ دوسرے ملک والوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سیکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے تو ایک اچھی پاکستان کی رپریزنٹیشن ہو جاتی ہے بہت اچھی بات ہے اچھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ تیس سال سے الکرم یہاں پہ آتے ہیں تو تیس سال میں کیسا گراف رہا ہے سیلز کا اوپر نیچے مختلف فیرز ہوں گے آج کل کیسا چل رہا ہے پچھلے دس سال میں کیسا رہا پاکستانی انڈاسٹری نے پچھلے دو تین سال میں کافی گروہ کیا ہے کافی چائنہ یو ایس وار کی سیچویشن کی وجہ سے جو میڈیا وار چل رہی تھی اور جو پالیسی وار چل رہی تھی اس کی وجہ سے فائدہ پاکستان کو ہوئا ہے اور وہ آگے بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ فائدہ اور پاکستان کو ہی اس کا ہوگا پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری میں خاص طور پر ہوم ٹیکسٹائل کے اندر کافی ڈومینٹ رول پلے کرتا ہے گلوبل مارکٹ کے اوپر کیونکہ پاکستان کو شورٹ سٹیپل کورٹن کا بھی ایڈوانٹیج آسل ہے انڈیا کے مقابلے میں اور جو میجر کونٹیٹیز ورلڈ وائیڈ ٹیکسٹائل میں یوز ہوتی ہیں وہ شورٹ سٹیپل سے ہی شورٹ سٹیپل کورٹن سے ہی بنتی ہیں تو پاکستان کو کورٹن کا ایڈوانٹیج تو تھا ہی اب پاکستان کی پریزنس میڈ اپ گوڈز کے اندر بھی کافی زیادہ بڑھتی جاری ہے اور پاکستان کو ایک ایمپورٹنٹ پلیئر کی حیثیت ملتی جاری ہے جس جو ایک گیم جینجر رول پلے کرتا ہے اس انڈسٹری کے اندر تو آئی ٹنک یہاں پہ ایگزیبیشن میں پاکستانیوں کا اور زیادہ پارٹسپیٹ کرنا اور ریپیزنٹ کرنا کنٹری کو کافی ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تینکیو ویری مچ بہت خوشی ہے آپ سے مل کر اور ہماری دعا ہے کہ الکرم اور باقی جو برینڈز ہیں پاکستان کا نام اسی طرح روشن کرتے رہیں گے شکریہ بہت بہت ڈیویورز اس وقت ہم لوگل احمد کے سٹال پہ ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں احسن فراز اسلام علیکم احسن فراز کیسے ہیں آپ برس ٹک ٹک ٹکل آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک یہ بتائیں کہ پاکستان میں کس سٹی سے آپ آئے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا جس طرح یہاں پہ ایکسپیشن پہ ہم جانے پہ ہم جانے پہ کراچی غل احمد اکسائل ملز کراچی بیسٹ ہے اور پاکستان سے ہمارے ہیں اور ایکسپیرینس وہ بہت اچھا رہا ماشاء اللہ اور یہ ہمارے جہاں پہ جیزیں ہم نے فوکس کر رہی ہیں فور نرچر نیچر سسٹینیبلیٹی کے اور اپنے ڈیفرن پردٹ لائنس ہماری ہیں بیڈنگ کی، اس میں پرنٹس ہیں، ڈائن چیزیں ہیں، جیکارڈ ہیں تو سب دسپلی کر رہا ہے بہت چھا رسپونس آیا ہے اور ہمیں رکھنے کے لئے رہے ہیں اگزیبیشن بھی بسی کلی آنے سے آپ نئے کسٹومر کو بھی ملتے ہوں گے اور کچھ اگزیسٹنگ کسٹومر سے بھی میٹنگ کرتے ہوں گے پرپس کیا ہوتا ہے اگزیبیشن کا آپ اس سے کیا اچھیو کرتے ہیں اور فالو اپ کیا رہتا ہے پچھلے سالوں میں دیکھیں نئے کسٹومر ضرور بلکل ضرور آتے ہیں اور اگزیسٹنگ کسٹومر سے بھی موقع ہوتا ہے جو کمپنیز یورپ یا انگلینڈ کے اندر زیادہ ان کا سیلز ہے ان کے کلائنٹ بیس ہوتا ہے تو ان کو اچھا موقع ملتا ہے ان کسٹومر کو کہ وہ ہمیں یہاں وزیٹ کر لیتے ہیں ٹھو ملتا ہے ھ ٹھو ملتا ہے لیکنہ چیزیں ڈیلیول کسٹومر ہے 2001 کہ تمہارے اپاونم اپنا لوگ استود پائل کے ڈیلیول کسٹومر میں مال Power Special щرٓ کی تحرک ہے ٹھو ملتا ہے ہم لوگوں کے دعا ہے اور ہماری نیک تمنہ ہے اور دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بیل دن جی فیورز اس وقت ہم لوگ ستارہ کے سٹال پر موجود ہیں اور میرے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس سال کا ایکسپیرینس یہاں پر کیسا رہا اسلام علیکم اس دفعہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بہت سارے کسٹمرز نے وزٹ کیا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سالانہ ایک دفعہ کا مز کم وہ تمام پرانے چہرے جن سے ہم پورا سال کام کر رہے ہوتی ہیں یا اس سے پہلے سے کام کر رہے ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو کم از کم دوبارہ یادہانی ضرور ہو جاتی ہے یعنی کہ اچھی بات ہے کسٹمر سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کو چلے اچھی بات ہے یہ بتائیں کہ آپ پچھلے سالوں میں بھی آتے رہے ہیں یا آپ کا پہلا یہاں پہ وزٹ تھا ہمیں چھبیس سال ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ آ رہے ہیں ملے جیے نیک تمنا ہے آپ کے لئے ابھی واپسی کا سفر ہے تو آپ لوگ جلدیلی تیاری کریں بہت شکریہ